اسلام علیکم کیا حال چالیں ہم سب کے ٹھیک ٹھاک ہے سردیاں شروع ہو گئی ہیں کہیں تھوڑی شروع ہو گئی ہیں کہیں پروپر شروع ہو گئی ہیں سردیوں کا موسم کس کو اچھا نہیں لگتا کھانے پینے میں مزہ آتا ہے پہننے اوڑنے میں مزہ آتا ہے گھومنے پھرنے میں مزہ آتا ہے لیکن سردیاں اپنے ساتھ کیا چیز لے کے آتی ہیں وہ ہے ڈرائنس خوش کی آج کی ویڈیو ہے ہوم میٹ کریم فور ڈرائنس اینڈ ڈرائی فیٹ سب ڈرائنس یا فیٹ کے لیے نہیں ہے بلکہ جن کے ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں یا جن کے ڈاک ہو جاتے ہیں یا ٹو ٹون ہو جاتے ہیں ان کے لیے بھی ہے اور جو ہمارے پیر ہوتے ہیں وہ ڈاک ہو جاتے ہیں جتنا ہم نے شوز پہناتا ہے اتنا وہ جو کور ایریا ہوتا ہے وہ تو ہمارا صحیح رہتا ہے لیکن جو ایکسپوز ہوتا ہے دھوپ کے اندر یا ڈائریک دھوپ اس کے اوپر پرتی ہے وہ ڈاک ہو کے کچھ اجیب ہی ہمارے پاؤں اور ہاتھوں کا کلر ہو جاتا ہے مارکٹ سے ہم جتنی بھی ہینڈ کریم لے لیں جتنے بھی مویسٹریزر لگا لیں ہم اس کو اپنے ہاتھوں پر لگاتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کب ڈرائی ہو جاتے ہیں فوراں ہی ڈرائی ہو جاتے ہیں وہ لیکن یہ ہینڈ کریم جو آپ اپنے گھر میں بنایں گے آپ یقین کریں آپ بلیف کریں کہ آپ اس کو بار بار بنائیں گے اور اپنے سب فرنس اور فیملی والوں سے شیئر کریں گے کہ یہ ہینڈ کریم بناے اور پوری سردیاں لگائیں سالے جی ہم گھر میں گھر میں گھر میں بنا کے ان سب پرابلمز کو سولف کریں اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو بیوٹیفل بنایں ہینڈ کریم کو بنانے کے لئے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ سب سے پہلے ایک خالی بوٹل بلکل میرے دو بٹے سے معچ کریے پیٹرولیوم جیلی ویسلین آپ کے ہاتھ جتنے بھی ڈرائے ہوں جتنے بھی ڈرائے پیچز پڑے ہوں ویسلین کے اندر کوالیٹی ہے کہ وہ اوور نائٹ ہماری سکن کو ریپیر کر کے ہماری سکن کو سوپت ان سمودھ کرتی ہے ایک انکریڈنٹ ہے وہ ہے لیمن جوز لیمن جوز کے اندر وائٹیمن سی موجود ہوتا ہے اس میں بلیچنگ پروپٹیز ہوتی ہیں جو ہماری سکن کو ڈاک ٹون سے لائٹ ٹون کی طرف لے کے آتی ہے اگر ہماری دھوپ کی وجہ سے یا ہیٹر کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے ہمارے ہاتھ ڈاک ہو جاتے ہیں تو وائٹیمن سی کی وجہ سے اس میں بلیچنگ پروپٹیز کی وجہ سے یہ ہمارے ہاتھوں کو لائٹن کرنے میں ہلپ کرے گا ترد انکریڈنٹ جو آتا ہے جو ترد انکریڈنٹ ہے وہ ہے گلیسرین گلیسرین اس سردیوں میں ہمارے فیس کی سکن ہو جائے ہمارے ہاتھوں کی سکن ہو جائے یا ہمارے پاؤں کی سکن ہو جائے یہ ایکسیلنٹ ورک کرتا ہے ہماری سکن کو سوپٹ ان سمودھ کرنے میں لاس انکریڈنٹ ہے وہ ہے المنٹ آئل المنٹ آئل کے اندر وائٹیمن ای ہوتا ہے یہ ہماری سکن کو سوپٹ اور ریپیر کرنے کے ساتھ جن کی نیلز بہت ویک ہوتے ہیں یا جلی ٹوٹ جاتے ہیں یہ ان کو سٹرونگ کرتا ہے میں آگئی ہوں اپنے کچن میں تاکہ میں ویسلین کو جو ہے ملٹ کر سکوں میں نے ایک دیچھی لی ہے اس کے اندر پانی ہی ڈالا ہے اور ایک کٹوری کے اندر میں نے ٹو ٹی سپون پیٹرولیوم جلی ڈالی ہے اور ملٹ ہونے تک میں ویٹ کروں گے اس کا جب تک یہ ملٹ ہوتا ہے میں ایک بول میں میں نے کٹوری میں دو ٹی سپون لیمن جوز ڈال دی ہے لیمن جوز ڈال کی اب میں اس کے اندر اٹ کروں گی گلیسرین اور باداموں کا تیل اچھا جی ایک ٹی سپون میں نے ڈال دی ہے اس کے اندر گلیسرین اس کو میں نے چمچ چھلانا شروع کی ہے تاکہ یہ تھوڑا سا مکس ہو جائے میں پھر سے اس کو مکس کر رہی ہوں اپنے دل کی تسلی کے لیے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس کے اندر ڈالوں گی بادام کا تیل 1 ٹی سپون اس کو بھی ڈالا اچھے سے مکس کیا مکس کرنے کے بعد یہ ہے لاسٹ سٹیپ یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو اس کو ایڈ کریں چاہیں تو اس کو سکپ کر دیں الویرز جیل لونگی میں 1 ٹی سپون وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کیا ہے ایڈ کر کے اچھے سے مکس کیا ہے مکس کرنے کے بعد میں دیکھوں گی کہ میری پیٹرولیوم جیلی کہاں تک پہنچی ہے وہ ملٹ ہو گئی ہے کہ نہیں پیٹرولیوم جیلی بلکل ملٹ ہو گئی ہے وہ بلکل ریڈی ہے میں اس کو چولے سے اتار لوں گی بہت دھیان سے اس کے بعد یہ جتنے بھی آئل اور میں نے لیمن جیوس اس کے اندر مکس کیا ہے بول میں یہ سب میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گا اب ایک بار پھر ہم ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کریں گے جو تھوڑا بہت رہ گیا میں وہ بھی ڈال رہی ہوں مکس کرتے کرتے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جب یہ تھنڈی ہو جائے گی تو ویسلین کی وجہ سے تھوڑی سی یہ تھک فارم میں ہو جائے گی لیکن ایک چیز یاد رکھیں گا کہ اس کے اندر لیمن جیوس ایڈ ہے تو ہو سکتا ہے تھوڑی لیکویڈی یا رنی ہو تو آپ پریشان بلکل بھی مت ہوئیے گا کیونکہ یہی لیکویڈ یہی لیمن جو ہے وہ ہماری ڈارک ٹون کو لائٹ ٹون کی طرف لے کے آئے گا یہ دیکھیں میں نے بوٹل میں ڈال کے رکھ دیا ہے یہ ابھی بھی لیکویڈ فارم میں ہی ہے کیونکہ ویسلین ابھی تک کرم ہے جو ایلویڈا جیل میں نے اس میں آٹ کی تھی دیکھیں وہ بھی بلکل لیکویڈ فارم میں ہو گئی ہے اب میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی اور اس کے تھنڈے ہونے کا ویڈ کروں گی جب یہ تھنڈی ہو جائے گی نورمل ٹیمپریچر پہ ہو جائے گی تو میں اس کو فریج میں رکھ دوں گی ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی اس کی کیا فارم بنی ہے یہ دیکھیں تھنڈا ہونے کے بعد اب یہ بلکل جم چکی ہے یہ سولیڈ فارم میں آ گئی ہے اور بلکل ریڈیئیوز بنے کے لیے نیچے تھوڑا سا آپ کو لیکویڈ نظر آئے گا کوئی پریشانی کی بات نہیں آپ ان دونوں کو مکس کر کے آپ نے اپنے ہاتھوں پہ لگانا ہے اور اس کو مساج کرنا ہے اچھے سے اس کو دیکھیں بلکل پریشان مات ہوئی گا کہ یہ کیوں لیکویڈ ہے اور پر کیوں سولیڈ میں آپ کو یہ ہاتھ پہ لگا کے دیکھا رہی ہوں کہ اس کا ٹیکچر ایسا ہوگا دیکھیں لائٹنگ کی وجہ سے تھوڑا نظر نہیں آرہا لیکن اگر آپ گھر سے دیکھیں تو تھوڑا سمود سمود لگ رہی ہے سکن اور شائن بھی کر رہی ہے اس کا ٹیکچر تھک فارم میں ہوگا اور جتنا زیادہ تھک فارم میں ہوگا اتنا ڈیپ انسائید جا کے ہماری سکن کو مویسٹرائز کرے گا جو ڈرائی سکن ہوتی اس کو یہ بلکل ڈرائی نہیں رہنے دے گا ایوین سپیشلی ہماری جو پیر ہوتے ہیں اس کو بہت اچھے سے مویسٹرائز کرے گا میری بھی ہاتھ جب بھی دھوپ کی وجہ سے ڈاک ہو جاتے ہیں یا تھوڑے ٹین ہو جاتے ہیں تو میں یہی اپنی کریم بناتی ہوں روشن بناتی ہوں اور اس کو اپنے ہاتھوں پر لگاتی ہوں تو وہ ٹو ٹون سے وان ٹون دوبارہ ہو جاتے ہیں میرے ہاتھ بھی بہت دفعہ ڈاک ہو جکے ہیں لاسٹ ٹیپ بتاؤں گی کہ ہم نے اس کو رات میں لگا کے کس طرح سے سونا ہے چلے جب ہماری ہنڈ پیٹ کریم تیار ہو گئی اس کو کیسے لگانا ہے آپ نے تھوڑا سا لیکس کے ہاتھوں پر اچھے سے مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کے اوپر گلفز پہن لے ہیں ایک یا دو گھنٹے کے لیے اوبرنیٹ مجھے پتا ہے کوئی نہیں پہنے گا ایک یا دو گھنٹے کے لیے پہن لے اور آپ کے ہاتھ اگر یہاں سے ڈاک ہیں یہاں سے ڈاک ہیں تو یہ دنوں میں آپ کو رزل دکھائے گا اسی طرح سے آپ نے پہروں پہ مساج کرنا ہے مساج کرنے کے بعد آپ نے سوکس پہن لے ایک یا دو گھنٹے کے لیے آپ سکن سوکس پہن لیں یا آپ كورٹن سوکس پہن لیں یا کوئی بھی سوکس پہن لیں یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ہے ایک یا دو گھنٹے کے لیے آپ نے اس کی طرح سے پہن کر رکھنا اور اس کے بعد سوتے پہ پہنے آپ اسے سوکس کو اتار دیں اور سو جہاں جب صبح اٹھیں گے تو آپ کے ہاتھ اور پیر سفٹ سموتھ اور دنوں میں جو ڈاک آپ کی پیچز پڑ گئیں یا ہاں پہ پڑ گئیں یہاں پہ پڑ گئیں یا پیروں پہ جہاں جہاں اپنے شوز پہنے ہوتے ہیں وہ کورڈ ایریا ہوتا ہے تو وہ تو بچ جاتا ہے دھوب سے اور ڈاک ہونے سے لیکن جو کورڈ ایریا نہیں ہوتا ہے وہ ڈاک ہوگے اجیب ہی رنگ برنگی ہمارے پیر لگ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پیروں کو بہت جلدی لائٹ کرے گا بہت جلدی نورمل اس میں لے کے آئے گا اس سردی کے موسم میں ڈیلی اپنے ہاتھوں اور پیروں پہ یہ کریم لگائیں گلفز پہنے ایک دو گھنٹے کے لیے پیروں پہ سوکس پہنے کچھ دنوں میں ہی آپ خود نوٹس کرنا شروع ہوں گے کہ آپ کے ہاتھوں اور پیروں کا رنگ بھی چینج ہو گیا ہے اور جو ڈرائے ہانڈز ہیں یا ڈرائے فیٹ ہیں پاؤں ہیں وہ بلکل سوپٹن سموتھ ہو گئے ہیں سردیوں میں اپنے ہاتھوں اور پیروں کا خیال رکھیں اور چہرے کی طرح ان کو بھی خوبصورت بنائیں آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی میری چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیل ایکن کو پریس کیجئے گا اگری ویڈیو تک اللہ حافظ